اردو کور کے معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم ناظرین گرامی کیا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے قدرتی تیل پر یہودی قابض ہے؟ قدرتی تیل کیسے دریافت ہوا؟ اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ اور کس طرح دجالی قوتوں نے اس پر قبضہ کر کے اس کی مدد سے دنیا میں ہونے والی کئی جنگوں پر فتح حاصل کی؟ آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو قدرتی تیل کی دریافت سے لے کر موجودہ دور تک کی کہانی سنائیں گے قدرت کی اس نعمت کو کس انداز سے استعمال کیا جاتا رہا ہے؟ اس پر بھی بات کی جائے گی لیکن اس سے قبل حسب روایت چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست ہے کہ پہلے یوٹیوب کے اس منفرد چینل اردو کور کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبا دے تاکہ علمی عدبی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک باقادی کے ساتھ پہنچتی رہیں نیز ہماری اوصلہ افضائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجئے تاکہ دلچسپ ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے تو آئیے دوستو چلتے ہیں آج کے اس عام اور خوبصورت موضوع کی جانے ناظرین گرامی تیل کے عروج کا سفر کوئلے کے زوال سے ہوا سولویں صدی کے وسط تک انگلینڈ میں جنگلات بہت زیادہ تیزی کے ساتھ ختم ہونا شروع ہو گئے تھے جس کی وجہ کوئلے کو بطور ایندھن استعمال کرنا تھا لگتار کوئلے کے بیجا استعمال کی وجہ سے اٹھارویں صدی تک انگلینڈ میں کم گہرائی پر پایا جانے والا کوئلہ ختم ہونا شروع ہو گیا اٹھارہ سو پچاس میں امریکی ریاست پینسلوینیا کے مقام پر چند افراد نے جھیلوں اور ندیوں میں کالے رنگ کی گریس کی طرح دکھنے والا تیل دریافت کیا اس تیل کا ایک گیلن پانچ کلو کوئلے کے برابر توانا افراہم کرتا تھا اس کے بعد اٹھارہ سو پاسٹ میں پینسلوینیا کے ہی ایک مقام پر گہرے کوئیں کھوڑ کر سالانہ تیس لاکھ بیرل تیل نکالا جانے لگا آغاز میں تیل کا استعمال کیروسین اور مٹی کے تیل کے طور پر کیا جانے لگا جس سے لالٹین جلا کر گھروں کو روشن کیا جاتا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تیل کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا جس کی وجہ سے پینسلوینیا میں تیل کے زخائر ختم ہونا شروع ہو گئے اسی دوران امریکہ کی دو مزید ریاستوں اوہائو اور انڈیانا میں تیل کی دریافت ہوئی اس وقت تک پوری دنیا کو تیل کی اہمیت اور طاقت کا اندازہ ہو چکا تھا اس لیے اس وقت امریکہ کے ایک بڑے بزنس مین جان ڈی روکی فیلر نے تیل کے کاروبار میں پیسے لگا دی جس سے اس نے بے انتہا دولت کمائے معزز دوستو یہاں ایک بات سے آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ روکی فیلر شیطانی خفیت تنظیم الومیناتی کے تیرہ سب سے طاقتور خاندانوں میں سے ایک خاندان ہے ڈیویڈ روکی فیلر جو کہ شیطان کے پجاریوں کا سب سے بڑا اور طاقتور لیڈر تھا اس کا تعلق بھی اسی روکی فیلر خاندان سے تھا اب جو باتیں ہم آپ کو بتائیں گے اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح یہودی تیل کی ضرورت کو دنیا بھر میں بڑھا رہے تھے جس سے یہ پوری دنیا پر کابض ہو سکے اور قیامت کی نشانیوں کو مکمل کر سکے تاکہ ان کا مسیحہ یعنی دجال اس دنیا میں آ جائے جس کا انتظار یہ یہودی ہزاروں سال سے کر رہے ہیں تیل کی پیداوار پر اپنا قبضہ کرنے کے بعد روکی فیلر کا اگلا قدم یہ تھا کہ پوری دنیا میں تیل کی ضرورت کو بڑھایا جائے اس وقت جب تیل دریافت ہوا تب انسان سواری کے طور پر اونٹ گھوڑے اور گدے وغیرہ کا استعمال کرتا تھا انہی جانوروں پر میلوں کا سفر دنوں ہفتوں اور مہینوں میں تیہ کیا جاتا تھا کوئلے کی دریافت کے بعد ایک ایسی ریل گاڑی بنائی گئی جو کہ کوئلے سے پیدا ہونے والی توانائی سے چل دی تھی اسی کے بعد سائیکل کو بھی ایجاد کر لیا گیا اب دنیا جانوروں کو چھوڑ کر ریل گاڑیوں اور سائیکلوں پر سفر کرنا شروع ہو گئی اس کے بعد امریکہ میں تین ٹائروں پر چلنے والی موٹر گاڑی کو ایجاد کیا گیا جو کہ مٹی کے تیل سے چل دی تھی اس کے ٹھیک سات سال بعد امریکہ میں چار ٹائروں والی موٹر گاڑی بھی بنا لی گئی جس کے بعد امریکہ میں کاروں کی پیداوار یورپ سے بھی کئی گناہ زیادہ بڑھ گئی جو کہ روکی فیلر خاندان کے لیے سنیری موقع کے طور پر ثابت ہو انی سو نو میں ہینڈری فورڈ نے بڑی تعداد میں گاڑیاں بنانے کا اعلان کر دیا ہینڈری فورڈ بزاتے خود بھی شیطانی خفیت تنظیم کا حصہ تھا گاڑیاں بنانے کا اعلان ہینڈری فورڈ اور روکی فیلر کی مشترکہ چال تھی تاکہ پوری دنیا میں تیل کی ضرورت کو بڑھایا جا سکے اور ان کی یہ سازش کامیاب ثابت بھی ہوئی جس کا اندازہ آپ کچھ اس طرح سے لگا لیں کہ ہینڈری فورڈ کے اعلان کرنے کے فوراں بعد امریکی سڑکوں پر چالیس ہزار موٹر گاڑیاں موجود تھی اور انی سو پچپن تک یہ تعداد پانچ کروڑ تک پہنچ چکی تھی جبکہ انی سو پچھتر میں گاڑیوں کی تعداد دس کروڑ سے بھی تجاوز کر گئی گاڑیوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے ساتھ ساتھ تیل کا استعمال بھی بڑھتا چلا گیا جس کی وجہ سے یہودی خاندانوں نے بے تہاشا مال جمع کیا ٹھیک اسی طرح جیسے یہودیوں نے پیپر نوٹوں کو متعرف کروا کر دولت کے امبار جمع کی ناظرین گرامی تیل کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ پہلی جنگ عظیم کے ختم ہونے کے بعد برطانیہ کے اس وقت کے وزیر آزم نے اعلان کیا تھا کہ یہودیوں کو فتح ان کے تیل کی بدولت ملی ہے اسی طرح دوسری جنگ عظیم کی بات کریں تو امریکہ کے بیس لاکھ فوجیوں کو موٹر گاڑیوں کی مدد سے مشرق سے مغرب بھیجا گیا تھا اس کے بعد برطانیہ اور امریکہ کی مشترکہ افواج نے پیٹرولیوم مصنوعات اور قدرتی تیل کی بدولت جرمنی کو شکست دی تھی اس کے تھوڑے عرصے بعد امریکی ریاست ٹیکساس میں تیل کی دریافت کے بعد امریکہ میں تیل سے بنی پلاسٹک کی مصنوعات کا رواج بھی اروج پر پہنچ گیا جس کی مثال موجودہ پلاسٹک بھی ہے آج کے موجودہ پلاسٹک کو بھی تیل کی مدد سے بنایا جاتا ہے امریکی حکومت نے پلاسٹک کے اس کاروبار میں تین ارب ڈالرز کی سرمایہ کاری کی لیکن کچھ خفیہ تنظیموں کی وجہ سے حکومت نے پلاسٹک کی فیکٹریاں کاروباری اداروں کو کوڑیوں کے بھو بیش دی جس کی وجہ سے یہ کاروباری مصنوعات بھی ان خفیہ تنظیموں کے ہاتھ لگ گئی انیس سو چالیس تک امریکہ میں تیل وافر مقدار میں موجود تھا اس لیے اسے باہر سے تیل منگوانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ کا بہت زیادہ قدرتی تیل استعمال ہوا جس کے بعد امریکہ کو مزید تیل نکالنے کے لیے اپنے کوئیں بہت زیادہ گہرے کھودنے پڑے انیس سو تین تالیس میں امریکہ کے سکلٹری آف انٹیریئر ہارلٹ آئیس نے کہا کہ اب اگر دنیا میں تیسری جنگ عظیم ہوئی تو امریکہ کو یہ جنگ کسی دوسرے ملک کے تیل کے ساتھ لڑنی پڑے گی انہوں نے مزید کہا کہ تیل کے کاروبار میں امریکہ کی بادشاہی بہت زیادہ کم ہو چکی ہے اس وقت کے بعد دنیا بھر میں تیل کی عالمی سیاست کے دور کا آغاز ہو امریکہ چونکہ پہلے سے کئی دجالی قوتوں جیسے کہ بونسکل اور الومیناتی وغیرہ کے قابو میں آ چکا تھا اس لیے اس کے بعد یہ دجالی قوتیں دنیا بھر کے تیل پر قابض ہونے کے منصوبے بنانا شروع ہو گئی دوسری جنگ عظیم کے بعد جب ان دجالی قوتوں کو احساس ہوا کہ اب ان کے پاس اپنے تیل کے زخائر ختم ہوتے جا رہے ہیں تو انیس سو چوالیس میں امریکی صدر روز بیلیٹ نے مشرق وستہ کے تیل پر قابض ہونے کا ارادہ کیا ناظرین اگرامی اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب سے امریکہ وجود میں آیا ہے تب سے لے کر اب تک اس کے زیادہ تر حکمران دجالی قوتوں اور خفیہ تنظیموں کا حصہ رہے ہیں اسی طرح اس وقت کا امریکی صدر روز بیلیٹ بھی الیومیناتی کی تنظیم کا عالی سربراہ تھا جس نے یہودی شیطانی قوانین پر بڑھ چڑھ کر عمل کیا تاکہ کسی بھی طرح دنیا میں نیو ورڈ آرڈر قائم ہو جائے روز بیلیٹ نے برطانیہ کے صفیر سے ایک خفیہ میٹنگ کی اور اسے اپنا منصوبہ بتاتے ہوئے کہا کہ ایران کا تیل برطانیہ کا جبکہ اراک اور کوئیت میں برطانیہ اور امریکہ دونوں برابر کے حصہ دار ہوگی لیکن پورے سعودی عرب کا تیل مکمل طور پر امریکہ کا ہوگا ان شیطانی منصوبوں کو مشرق وسطہ کے حکمران پہچان نہ سکے اور اپنے سیاسی مسائل میں الجھ رہے وہیں دوسری طرف مغرب میں ہر طرف خوشحالی پھیل گی انہی شیطانی سالشیوں کی بدولت آج دنیا کے تیل کا زیادہ تر حصہ ان شیطانی خفیہ تنظیموں کے قبضے میں ہیں اس لیے اس وقت یہ شیطانی قوتیں پوری دنیا پر حکومت کر رہی ہیں یہ حال صرف تیل کا نہیں بلکہ سونا ہیرے اور چاندی اور ہر وہ چیز جو کہ اس دنیا میں قیمتی ہے اس کا ریٹ تک یہ دجالی تنظیمیں اپنے حساب سے بڑھاتی اور کم کرتی ہیں اور ان کو کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس جو طاقتیں اور اختیارات موجود ہیں وہ شاید اس وقت کسی ملک کے حکمران کے پاس بھی نہیں ہیں ان سبھی خفیہ گروہوں میں سب سے بڑا گروہ الومیناتی ہے جو کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا اور طاقتور گروہ ہے اس کی طاقت اور رسائی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس کے بعد باری آتی ہے سکل بون نامی شیطانی خفیہ تنظیم کی یہ الومیناتی کی طرح زیادہ طاقتور تو نہیں ہے لیکن اس سے کم بھی نہیں ہے یہ گروہ بھی پوری دنیا میں اپنے پاؤں بڑی تیزی سے جمع رہا ہے اور شاید بہت جلد یہ اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو جائے سال دوہزار چار میں دی ٹرو سٹوری آف آئل نامی ایک کتاب شائع ہوئی جس میں مکمل تفصیل سے بتایا گیا کہ کس طرح امریکہ میں تیل کی دریافت ہوئی جس کے بعد کئی ایسے طاقتور ادارے وجود میں آئے جنہوں نے تیل پر قبضہ کرنے کے لیے سیاست سے لے کر میدانوں تک کئی جنگیں بھی لڑی جس کی وجہ سے تیل پیدا کرنے والے علاقوں کو بھی بہت زیادہ نقصان کا سامنا کرنا پڑا اتنا ہی نہیں اس تیل کے استعمال کی بدولت ہماری اس زمین کو بھی محولیاتی لحاظ سے کئی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا پیارے دوستو اب تک ہم نے جن بھی دجالی خفیہ گروہوں کے بارے میں آپ کو بتایا ہے ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ کسی طرح اپنے مسیحہ دجال کو رازی کر کے اس سے انام و کرام حاصل کیے جائے یہاں تک کہ ان میں کچھ ایسے گروہ بھی موجود ہیں جن کا اگر کوئی فرد مر جائے تو یہ اسے دفن کرنے کی بجائے اس کے جسم کو سنبھال کر رکھتے ہیں تاکہ دجال آ کر ان کے آباؤ اجداد کو دوبارہ زندہ کر سکے آخر میں حسبی روایت دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اور پوری کائنات کو دجال کے فتنے سے بچائے آمین سم آمین دوستو ہمیشہ کی طرح ہمیں امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو نہ صرف آپ کو پسند آئی ہوگی بلکہ آپ کے علم اضافے کا باعث بھی بنی ہوگی اگر ویڈیو واقعی آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں اپنی آراء بھی ہمارے ساتھ شیئر ضرور کیجئے آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے بان